خطیبِ اسگر آئندہ چلکے زمانے کا خطیبِ اکبر ہونے والا ہے جس کو دنیا خطیبِ اسلام کا نام سے جانتی ہے حضور کی شخصیت بقیت و سلف ہے امدت الخلف ہے وہ رمائے اکابرین و رمائے کرام کا زمانہ شیر پیشِ احلِ سنت کا اس دیکھ انہوں نے شیر کیا ہو غالی فصیحی کے زمانے کے جو خطیب ہیں عبول وفا شادعان پوری کی فصاحت کی دھتیہ اڑانے والا خطیب دماغ خطوات کی زمانوں میں لگان کرنے والا خطیب جب کوئی وہاں بھی اور نجدی عبول وفا شادعان پوری نے جب نبی کی شاد میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو آپ نے سرزمینِ گورککور میں فرمایا تھا ارے عبول وفا ہو کر بھی وفادار نہیں ہو آدمی یہ برجستہ خطابت ہے اور یہ خصوصیت کے ساتھ پر ردگارِ عالم نے آپ کو وضیعت فرمائی ہے میں حضور کی شاد میں چند شیر پیش کر رہا ہوں چاند کی گود میں گنچے کے دہن میں سورج روشنی باٹنے آیا ہے چمن میں سورج چاند کی گود میں گنچے کے دہن میں سورج روشنی باٹنے آیا ہے چمن میں سورج ان کے چہرے کی کشش دیکھ کے ڈر لگتا ہے ان کے چہرے کی کشش دیکھ کے ڈر لگتا ہے دوب کے گرنا پڑے جاہے زکر میں سورج دوب کے گرنا پڑے جاہے زکر میں سورج اور صبح تک کون اجالوں کیلئے ترسے گا صبح تک کون اجالوں کیلئے ترسے گا ہم نکالیں گے اسی رات کے پر میں سورج اب تلوہ کا خطابت کا سورج فصاحت کا سورج برامس کا سورج ولایت کا سورج قیادت کا سورج سیادت کا سورج شرافت کا سورج وہ شخصیت آپ کے سامنے جلوہ گر جلوہ گر ہے آپ نے بہت خانکہوں کا دورہ کیا ہوگا سجادگان کو دیکھا ہوگا متظاہر علمائے کرام کو دیکھا ہوگا خطبائیں زمانوں کو سورہ ہوگا مگر میں جاتا ہوں ایک یوسم نے بڑھا رکھی ہے رونک ساری ایک یوسم نے بڑھا رکھی ہے رونک ساری ورنہ اس مصر کے بازار میں کیا رکھا ہے کلماتِ علیہ سے استفادہ فرمائیں حضور کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آہستہ آہستہ خطاب فرمائیں گے ایک ایک جملے پر آپ دھیان دیں گے حضور کا استقبال نہ رہے تکبیر سے کریں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ جانشینِ مخدومِ ثانی فطیب الاسلام حضرت علماء سید قمیل شرف صاحب اللہ فرزندگانِ مخدومِ ثانی شہزاد قمیل مخدومِ ثانی تمام شہزاد قمیل مخدومِ ثانی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ موسیقی 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 شیخ پڑے جنہی کی جنبی شبا دینے لگی سکر لہرہ کر چنید نبراز کا دینے لگی مہر کا ذری سمینہ آسمان کھیلے لگا چرس پر دریاں ایلوی نگا دینے لگا آگے آج اس کا نہیں ہے کوئی سانی رو رسول روح فطرت پر ہے جس کی حکم آنی رو رسول جس کا ہر دیور ہے حکم آنی رو رسول مان کو جس نے بنائی دیکھا نارے تکبیر نارے رسالت سرس مختوں میں سانی نارے تکبیر اہل سمینہ کے سارے دارے ہمارے ہیں سارے دارے ہمارے ہیں اور خصوصیت سے دو ادارے ہمارے ہیں ایک دارول لوگ مہنبوبہ یلدانی بستاری شریف اور ایک دارول لوگ مفدوم سانی ہوا ہے دارول لوگ مہنبوبہ یلدانی کا رنگ دیکھا یہ دوی فیکٹرییاں ہیں بمبئی کے فیکٹری سے کیسول نکتے ہیں وہ یہاں کی فیکٹری سے نائے ہوئے رسول کی جیسے یہاں آئے ہو مجھے آپ لوگوں کو گوا بھی جانا ہے تمہیں جانا ہے اب ضرور جاؤ گے یک انگریزی لگ لکھو کے مانے کی جانے کے یہ روح نہیں سکتے یہ بھی گوا جائیں گے دائر اللہ بھائی 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 دیکھنے کے لئے سلطا سبارت اللہ اسے ایک علمی خلا بنا دے مل آئے بے رسول کا قابلہ بھاری 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 بھائی در بے آنے رویے ایسا کی ملہم رویے ایسا کی ملہم میں دیکھتے آیا تمہارے پاس ازہ کی جانی سے ایک مو اور روشن کی تاغ کہوھنایا اس سے آپ کو بھی برند کر دیا اور اپنی اولادوں کو بھی بلند کرتے ہیں ایک خباب ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ باپ کو جو خطاب ملا وہی بیٹے کو ملتے ہیں نواب یوسف کو سر کا خطاب ملا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹے کو بھی جو گر ہسٹر کہکے بکارے کسی کو خان بہادر کا خطاب ملتا ہے اور بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی دنیا خان بہادر کہکے بکارے لیکن جب رسول نے اپنے محبور کو یاسین کہکے بکارا اے سیان تجدریان ہے سیان تجدریان ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہاں سے آئے امار سرنہ کہ اللہ رحمت اللیل آلیم کہ پیغمبر ہم نے آپ کو رحمتی آدم بنا کے بھیجا تو جو چیز بھیجی جاتی ہو بھیجی بھالے کے پاس بہتی ہیں جب سے وہ بھیجتا ہے اگلی بھالے پاس ہوں تو جب یہ روڑی سکر ہمارے پاس ہوگا جب تو بھیجیں گے تو میں نے رحمتی آدم بنا کے بھیجا مانبکہ کی تو زیادہ پہلے آپ و سے پرتس نہیں چکے جانتے ہیں آیا اللہ کی طرف سے آیا نور سے مراد ذاتِ گرانی ہے جنابِ محمد رسول اللہ سب اللہ ہو رہے ہیں خطابِ مبین سے مراد قرآن اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا نور بھیجا نور بھیجا نور کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑھتا ارے آفتاب آمد دلیلِ آفتاب آفتاب کا نکلنا خوش اس بات کی دلیل ہے کہ آفتاب نکل آیا کہ بلو جللہ ہے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جللہ آیا تو جب نبی نور تھے تو بھی بتانے کی ضرورت کیا تھی نور تو خود ہی روشن ہوتا ہے اور روشن کو بتایا نہیں چاہتا آفتاب آمد دلیلِ آفتاب دیکھیں ایک اور پیشہ آتا ہے کہ جب آفتاب کو بھی بکایا جاتا ہے اور بکایا جاتا ہے کب؟ جب گھر وارا سو رہا ہے اور سورج یہاں تک پہنچ گیا تو گھر وارا کہتا ہے کہ اب تک سو رہا ہے نہیں دیکھتا کہ آفتاب نکل آیا رسول کے آنے سے پہنے جہارت و گبرائی میں دنیا سو رہی تھی تو رب نے کہا آفتاب رسالت دلو ہو جگا ہے اور ٹھوٹا ہے اور یہ بھی دیکھو نورِ رسالت پہ پہلے ذکر گیا ہے پہلے نورِ محمد پھر کتاب محمد پھر کتاب مبین کتاب مبین سے مراث قرآن تو قرآن کا ذکر پتباز میں ہوگا اور نورِ مصطفیٰ کا ذکر تو کم نہیں قرآن کا ذکر پہتے کم نہیں اور رب نے بتا دیا کہ قرآن کا سمجھنا ملا مشکل ہے پہلے اپنے دلوں دماغ کو نورِ محمد پھر کتاب مربین اللہ قرآن کو سمجھو کہ지도 ان کو سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے نوشے ہوں میرے نوشے پوری کائنات ہیں پوری کائنات ہمارے نوشے ہیں مضبعیہ کی موکہ چھیتہ سب کو ملا ہے سورت کو بھی ملا ہے نور محمد کا چھیتہ شان کو بھی ملا ہے انسانوں کو بھی ملا ہے ہم کو کہاں ملا ہے کہ ہماری آنکھوں کا نوری بسارت ہے دیکھروں بیچ پہ نکتہ نور ہے اور ایک سیاہ حلقے میں گھیل دیا رب نے یہ اسی نور مجھسر کا صدقہ ہے جو کادی کملی کے بیچ میں رہا ہے تو ہمیں بھی ملا ہے نور مشتفہ کا صدقہ تو سورت کو ملا چھویٹا نور محمد کا یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کا پریش سائیہ نہ تھا چھویٹا نور محمد کا پریش سائیہ پڑھتا ہے 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 تو چھویٹا جھب محمد کو چھویٹا ملا نور محمد کا پیش سائیہ پڑھتا تو محمد کی روشنی آئیے پیشComہ پرکش سائیہ ہوں تو محمد تا روشنی تھی محمد تا رکھتا ہے سرے سندگیat نور محمد محمد کی دمائی سلنا تکھویٹا مبووک ملے لیا wz триگر نور محمد انا بل نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں تو کیا مطلب نور الہی سے ہونے کا مطلب کہتے ہیں نور الہی میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے نور الہی سے نور محمد بھلا بلک نور الہی سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی اللہ کے نور کی محسنہ اللہ کے نور کی تابانی ہے اللہ کے نور کی درشانی ہے اللہ کے نور کی روشنی ہے یہ ہے نور محمد بھولی کا مطلب اب میں یہ بات اور شمجھے میرے رسول اللہ کے روشنی نور کی کیا ہے روشنی ہے اللہ کے نور کی روشنی ہے جب اللہ کے نور کی روشنی ہے بلا تمشیر اصبی ایک روشن گھر پھلے گا اور ایک اس کی روشنی پھلے گا بھلی ہوئی روشنی کی رہا ہے بیٹو مکشہ اور ایک اس کی روشنی ہے مجھ مکشہ چاہتا ہوں شباہ کرتا ہوں کیا پیٹو مکش کی روشنی پیٹو مکش آئے اگر پیٹو مکش کی روشنی جو رمین پہ پھلی ہے اینے پیٹو مکش مانو تو پھلی ہوئی روشنی پہ پتھر مارو پیٹو مکش دیوشنی پہ پتھر مکش کی روشنی پہ پتھر مارو ارے پیٹو مکش کا کچھ نبین نہیں وہ بھی نہ بھولے گا تو مانو جو ہوا کہ پھر آپ ساتھ پیٹو مکش کی روشنی ہے کیا جب آئینے گہش نہیں ہے تو کیا گہش سے جزا ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہم جاتے خدا سے نہ جدا ہو نہ اللہ کو بارو بھے کیا جانی ہے کیا ہوگی پیٹے محکس کی روشنی اینے پیٹر محکس نہیں ہے پیٹر محکس کی روشنی پیٹر محکس سے جدا ہے اگر جدا کہوں گے ہم کہیں گے پیٹر محکس کو یہاں سے جسٹا کرکے کوشری میں بج کر دو روشنی یہاں رہنی چاہتے ہیں مبلو یہ ہبا کہ پیٹر محکس کی روشنی نہ اینے پیٹر محکس سے اور نہ پیٹر محکس سے جدا ہے تو اب کیا مکس Pullibility یہاں گائم پیش یہاں تو روشنی یہاں پیش وہاں تو روشنی وہاں پیش وہاں تو روشنی وہاں تو جب نبی اللہ کے درود کی روشنی ہے تو جہاں وجود الہی ہے وہی جلوے مولا تبیر حسین علیہ سلامت و سلام سلامت و سلام